خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے واجبات کی ادم ادائیگی پر پی آئی اے کا بوئنگ 777 ملائشیا میں روک لیا گیا قومی فضائی کمپنی کے بوئنگ تیارے کو واجبات کی ادم ادائیگی کے 22 ملائشیا میں روک لیا گیا ذرائع کے مطابق پی آئی اے کا بوئنگ 777 تیارہ کو علالنپور ائرپورٹ پر روکا گیا بی ایم ایچ ریجسٹریشن نمبر کے حامل تیارے کو ائرپورٹ انتظامیہ نے دوسری بار روکا ہے تیارہ مقامی عدالت کے احکامات پر چار ملین ڈالرز واجبات وصولی کے لیے روکا گیا پی آئی اے کی جانب سے کچھ عرصہ قبل ملائشیاں کمپنی سے لیز پر ایک تیارہ حاصل کیا گیا تھا لیز رقم کی ادم ادائیگی پر متعلقہ کمپنی نے واجبات وصولی کے لیے مقامی عدالت حکم نامہ حاصل کیا تھا عدالتی احکامات پر کچھ عرصہ قبل بھی اس بوئین تیارے کی ضدگی کی کاروائی کو اعلیم پور ائر ہورک پر کی گئی تھی بعد ازاں سفارتی چینل کے ذریعے واجبات ادائیگی کی یقین دہانی پر تیارے کو روانگی کی اجازت دی گئی تھی اس کے بعد ایک بار پھر چار ملین ڈالرز کی ادم ادائیگی پر پی آئی اے پرواز پر مشتمل تیارے کو اوران بھرنے سے روک دیا گیا پی آئی اے پرواز نمبر پی کے آٹھ سو چورانوے پر مشتمل تیارہ اسلام آباز سے کوالالمپور پہنچا تھا پرواز پر پائلٹ معاون پائلٹ کے علاوہ دس فضائی میزبان تائنات ہیں مسافروں کی وطن واپسی کے لیے ای پی آئی اے نے پی ایچ ایکس ریجسٹریشن کا بوئینگ سات سو ستتر متبادل تیارہ روانہ کیا ہے دوسری جانب کوالالمپور میں تیارہ روکنے کی خبر پر ترجمان پی آئی اے کا موقف بھی سامنے آ گیا جس میں کہا گیا ہے کہ قومی فضائی کمپنی کا مذکورہ بوئینگ سات سو ستتر تیارہ پی آئی اے کی اپنی ملکیت ہے انجن لیزنگ کمپنی نے ملائشیا کی ایک عدالت میں غلط اداد و شمار جمع کروا کے حکم امتنا حاصل کیا ترجمان کے مطابق کلیم کی پانچ چار ملین ڈالر کی کل واجب الادہ رقم آٹھ ایک ملین ڈالر تھی جو ادا کی جا چکی تھی پی آئی اے نے کوالالمپور بڑیے میں وکلا کے ذریعے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور معاملہ اس وقت زیر سمات ہے اس طرح تیارہ رکوانے اور زبردستی پیسے نکلوانے کے معاملات دنیا میں کہیں دیکھنے میں نہیں آتے خاص طور پر جبکہ لیزنگ کمپنی اور پی آئی اے دونوں ملائشیا کی مقامی کمپینہ نہیں قومی فضائی کمپنی کے ترجمان کے مطابق پی آئی اے نے مذکورہ پرواز کے مسافروں کو متبادل تیارے سے پہلے ہی وطن واپس پہنچا دیا ہے تیارہ جلد ہی کمیشل پرواز کے طور پر وطن واپسی کے لیے پرواز بھرے گا